آج کی از ویڈیو کرے ہم دیکھنے والے ہیں شاومی ریڈ می نوہ 13 پرو کو کیونکہ یہ جو موبائل فون ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ بلال بھائی اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتائیں بتائیں کہ کیا یہ موبائل فون ہمیں خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے کیونکہ یہ موبائل فون کافی ایسی چیزوں کے ساتھ آرہا ہے جو کہ پہلی بار ہے کہ ہم شاومی کی طرف سے دیکھ رہے ہیں یہ پہلی بار ہے کہ کسی پرو سیریز کے اندر ہمیں دو سو میگا پیکسل کا کیمرہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ پہلی بار ہے کہ پاکستانی مارکٹ میں ایک پرو سیریز کا فون ہے جس کے اندر آپ کو بارہ جی بھی رام دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس موبائل فون کے اندر کافی اچھی چیزیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے اس موبائل فون کی ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو ضرور ہونی چاہیے اب کسی بھی موبائل فون کو جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو کہ ہم نے ڈسکس کرنی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اس موبائل فون کا ڈیزائن اور اس موبائل فون کی بیلڈ کولٹی اس فر اس در ڈیزائن اس کنسرنڈ آئی پرسی بریف دس فون لکس ریلی نائس ان فاکت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس موبائل فون کا یہ جو پرپل کلر ہے یہ جو کلر ہے نا یار یہ ایسا کلر ہے کہ ویسے تو پرپل کلر جب آپ سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ بہت گرلی ہو جائے گا بٹ یہ ایسا کلر ہے کہ ہر بندہ اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ سائیڈ بائی سائیڈ دیکھیں گے تو آپ کو ریڈ می نوڈ تھرٹین اور نوڈ تھرٹین پرو میں کافی فرق نظر آئے گا لیکن اگر آپ پہلی لک میں دیکھیں گے تو دونوں ایک دوسرے کے بھائی بہن ہی لگتے ہیں یہاں پر جو کیمراز ہیں وہ بڑے کر دیے گئے ہیں اور یہاں پر آپ کو یہ ڈیول ٹون والا جو فنش ہے یہ پروائیڈ کر دیا گیا ہے بیک پر ٹرپل کیمرہ سٹ اپ ہے اوپر والی سائیڈ پر آپ کو آپ کا آئی آئر بلاسٹر نوائز کینسلیشن والا مایکرو فون سپرائزنگلی ہیڈ فون جیک اور اس کے علاوہ ایک سپیکر گرل جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے جبکہ نیچے والی سائیڈ پر آپ کے پاس ایک اور سپیکر گرل موجود ہے آپ کی ٹائپ سی کی پورٹ ہے اور آپ کا مایکرو فون ہے اب یہاں پر اس موبائل فون کے ریویو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں دو باتیں آپ کو کلیر کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس موبائل فون کے دو ویریانٹ آ رہے ہیں ایک آٹھ جی بی ریم دو سو چھپن جی بی والا ویریانٹ ہے جو کہ 74,999 کے پرائیس ٹائگ میں لانچ ہوا ہے اور ایک اس کا 12 جی بی ریم 512 جی بی انٹرنل سٹوریج والا ویریانٹ ہے جو کہ 89,999 یعنی کہ 90,000 روپے کے پرائیس ٹائگ میں پاکستانی مارکٹ میں لانچ ہوا ہے اب آج کے اس ویڈیو کے اندر پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا آپ کو نوٹ 13 پر خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے یہ پاکستانی مارکٹ میں کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے اور اگر خریدنا چاہیے تو بھائی ویریانٹ کون سا خریدنا چاہیے کیونکہ یہ چیز بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس موبائل فون کے فرنٹ سائٹ کے اوپر جو ڈسپلی لگایا ہے this is an amoled ڈسپلی اور یہ 120 ہرٹس کے ریفرش ریٹ کے ساتھ آتا ہے یہاں پر یہ بات ایڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس موبائل فون کی جو سب سے بڑی ہائلائٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 120 ہرٹس کے ریفرش ریٹ کے ساتھ آنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ان ڈسپلی فنگرپرٹ سکینر بھی پروائیڈ کر دیتا ہے although یہاں پر جو edges ہیں وہ flat دی گئی ہیں یہ corning gorilla glass 5 کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلکا پھلکا اگر آپ ڈراؤپ کرتے ہیں موبائل فون نہیں ٹوٹنے والا back set پر بھی اس کے آپ کو glass دیکھنے کو مل جاتا ہے bodies کی جو ہے اس پر یقین کر رہا ہے مطلب میں نیٹ پر دیکھ رہا تھا کئی پر plastic لکھا ہو ہے کئی پر metal لکھا ہو ہے اور میں اور میری team بھی confused رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ metal ہے میری team کہتی ہے کہ یہ plastic ہے تو we are not so sure اور میں اسی چیز کو جو ہے وہ لے کر چلوں گا میں نے brand سے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا کیونکہ اس کی جو finish ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے تو آپ کو ایسی ہی feel آنے والی ہے کہ آپ ایک metal کا phone پکڑ کے چل رہے ہیں although ہو سکتا ہے کہ یہ plastic ہو اچھا بھائی display کی بات ہو ہی رہی ہے تو یہاں پر display کے اندر جو ایک main چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو peak brightness ہے وہ 1300 نٹس کی رکھی گئی ہے جو کہ اگر آپ compare کرتے ہیں باقی phones کے جو کہ اس price category کے اندر آ رہے ہیں تو ان سے تھوڑی سی زیادہ ہے ہمیں پاکستان میں جو maximum peak brightness ایمولیڈ میں ملی تھی وہ ساڑھے 900 نٹس تھی تو اس حساب سے یہ تھوڑی سی زیادہ peak brightness کے ساتھ آتا ہے اور آپ کو outdoor کے اندر تھوڑا سا زیادہ بہتر performance پروائیڈ کر دے گا display کی quality سے آگے چلتے ہیں اور تھوڑا سا discuss کر لیتے ہیں انٹرنلز کو کیونکہ یہ چیز بہت زیادہ important ہونے والی ہے جیسے میں بتا چکا ہوں دو ویرینٹ آ رہے ہیں 8256 اور 12712 یہ جو ویرینٹ میرے پاس موجود ہے یہ 8256GB ویرینٹ ہے دونوں ہی ویرینٹ کے اندر جو chipset لگایا گیا ہے وہ MediaTek کا Helio G99 Ultra ہے اب جس price range کے اندر یہ mobile phone آ رہا ہے اس price range کے اندر جو maximum chipset آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ MediaTek کا Helio G99 ہے اور وہ جو chipset ہے اس کے اور اس chipset کے درمیان میں تھوڑا بہت فرق ضرور موجود ہے it's like more of a 10% کا gap جو کہ آپ کو ملتا ہے وہ 4 لاکھے قریب کا score دیتا ہے یہ کوئی 4.40 کے قریب کا score دیتا ہے اتنا ہی فرق ہے لیکن then again this is one of the most powerful chipsets جو کہ اس price category میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے although مجھے یہ لگتا ہے کہ processor پہ ابھی بھی تھوڑی محنت کرنی چاہیے تھی لیکن اگر آپ پاکستانی market کی بات کرتے ہیں تو this is the most powerful processor جو کہ اس price range میں آپ کو officially دیکھنے کو ملتا ہے MediaTek کا یہ جو Helio G99 Ultra ہے اگر آپ day to day performance کی ٹاسک کی بات کرتے ہیں gaming کی بات کرتے ہیں تو اس میں اور ایک G99 والے فون میں کوئی بندہ نہیں بتا سکتا کہ فرق ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ تھوڑا سا بہتر ہے کیونکہ اس کا انٹونٹو کا score بھی تھوڑا بہتر آتا ہے PUBG performance اس کی exactly G99 والی ہے جو کو smoother balance پہ Ultra اور HD پہ high ہے اب یہ اچھی performance ہے اور جیسے میں بتا چکا ہوں this is the most powerful processor جو کہ اس price range میں آپ کو کوئی بھی company provide کرتی ہے but having said that میں یہ بات بھی add کرنا چاہوں گا کہ G99 جو کہ اس کا چھوٹا بھائی ہے وہ اس سے کافی کم price tag میں پاکستانی market میں آرہا ہے تو performance والی سائٹ سے سب سے powerful chipset یہی ہے لیکن آپ کو یہی chipset کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ کم price میں دیکھنے کو آرہام سے مل جائے گا day to day usage کے اندر یہ mobile phone بہت زیادہ smooth چلتا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو MIUI 14 دیکھنے کو مل جاتا ہے اب ابھی تک اس کے اوپر HyperOS کی کوئی update نہیں آئی Xiaomi کا جو official event تھا وہاں پر Xiaomi نے یہ announce کیا تھا کہ they are working towards bringing HyperOS to every phone لیکن یہاں پر آپ کو Android 13 ابھی دیکھنے کو ملتا ہے اور HyperOS میں جتنے بھی phones ہم نے دیکھے ہیں وہ سب Android 14 والے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جب اس کی Android 14 کی update آئے تو اس time پر اس کے اندر جو HyperOS ہے اس کا بھی inclusion کر دیا جائے سارے وہ features جو کہ ہم نے discuss کیے تھے during our Redmi Note 13 کی ویڈیو جو special features تھے heart rate monitoring ہو گئی یا پھر آپ بات کرتے ہیں extra windows یا floating windows وہ سب کچھ یہاں پر بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اس کا جو in display fingerprint scanner ہے وہ heart rate monitor کے طور پر بھی کام کر لیتا ہے اور یہاں پر اور یہ بہت ہی بہتر طریقے سے جو operating system ہے کو چلا بھی رہا ہے phone کیونکہ اس کے اندر جو processor ہے وہ again اس price range کے حساب سے بہت زیادہ solid ہے حجبہ یہ ایک اور چیز جو کہ آپ لوگ چیک کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر sim situation جو ہے وہ کیا ہے آپ memory card لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے کیونکہ اس کے اندر جو storage variant ہے اس کا بھی difference ہاتا ہے تو یا پر آپ کو hybrid sim slot دیکھنے کو مل جاتی ہے وہ ufs 2.2 storage کے ساتھ آتا ہے یہ بھی 2.2 میں یہ ہے تو جو آپ کو memory card سے speed ملے گی اس کی نسبت کافی زیادہ difference ہونے والا ہے and i would not recommend you putting a memory card in this phone ایک اور چیز جو کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میں نے gsm arena جتنی بھی websites سب پر دیکھا کہ اس mobile phone کی جو back ہے وہ plastic ہے اور اس کی جو body ہے وہ بھی plastic ہے ہمارا جو test ہوتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ mobile phone glass ہے یا plastic ہے وہ basically یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی metal کی چیز پکڑتے ہیں اور رگڑنا شروع کر دیتے ہیں اگر نشان پڑ جائے تو that basically means کہ plastic ہے کیونکہ plastic نرم ہوتا ہے اور اگر نشان wipe off ہو جائے تو you basically know کہ mobile phone کے back side پر جو ہے وہ glass یوز کیا گیا ہے اور اس mobile phone کے back side پر اگر ہم تھوڑا سے نشان ڈال بھی دیتے ہیں تو وہ بڑے آرام سے wipe off ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے یہ conclude کیا کہ اس کی جو back ہے وہ glass ہے i think so جو online websites ہیں ان میں یا تو چیز غلط لکھی ہوئی ہے یا پاکستان میں جو variant آیا ہے اس کا difference ہے build میں ایک اور چیز جو کہ یہاں پر میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ mobile phone ip54 water resistance کے ساتھ آتا ہے اب again water resistance کا یہی scene ہوتا ہے کہ بھائی companies usually یہ کرتی ہیں کہ وہ ایک مہنگے phone کو اور ایک سستے phone کو same ہی waterproofing provide کرتی ہیں same ہی rubber gas same process ہوتا ہے بس فرق ہی ہوتا ہے کہ مہنگے phone کے لیے ip rating زیادہ لے لی جاتی ہے کیونکہ ip rating کے بھی پیسے ہوتے ہیں اور سستے phone کے لیے جو ip rating ہوتی ہے وہ زیادہ کم لے لی جاتی ہے تاکہ دونوں phone کا جو ایک بھرہ مینہ وہ برداشت کیا جا سکے speaker system کی اگر آپ اس mobile phone کی بات کرتے ہیں تو ہم نے اس کو بھی test out کیا ہے میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں تو میں نے سوچا کہ میں ہی کٹھی unboxing کر دیتا ہوں اور اس کے بعد mobile phones کی details provide کر دوں گا جب اس speaker system کی جات ایک بات ہے speaker system اس mobile phone کا مجھے بہت زیادہ پسند آیا in fact this is one of the best speaker systems جو کہ اس price range میں آپ کو کوئی بھی mobile phone provide کرتا ہے کیونکہ آپ اوپر والا speaker اور نیچے والا speaker almost identical ہیں which basically means کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کا نیچے والا speaker مفل ہو گیا ہے تو اوپر والے کی آواز کم ہو یا اوپر والے میں base کم ہو ایسا کوئی مزاق نہیں کیا گیا proper speaker دیئے گئے ہیں دونوں sites پر جس کی وجہ سے آپ کا جو multi media کا experience ہے وہ یہ mobile phone بہت زیادہ بہتر بنا دیتا ہے اچھے بھئی اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر جو کہ اس mobile phone کی main highlight ہے اور یہ وہ چیز ہے جو کہ اس mobile phone نے ہی پاکستانی market میں سب سے کم price tag میں ابھی introduce کروای ہے اور وہ ہے 200 megapixel کا sensor اس سے پہلے under 1 lakh آپ کو کسی بھی دوسرے mobile phone میں 200 megapixel کا camera آج سے پہلے دیکھنے کو نہیں ملا تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہاں پر ہمیں یہ 200 megapixel کا camera دیکھنے کو مل رہا ہے بات سوال یہ ہے کہ کیا یہ 200 megapixel کا camera کوئی فائدہ دیتا بھی ہے یا آپ اس سے بہتر کوئی اور 32 megapixel والا camera والا phone لے لیں جس کی quality بہتر ہوگی تو بھائی results ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور میں آپ کو دکھانا بھی چاہوں گا first of all discuss کر لیتے ہیں normal results کو جو کہ day time کے اندر کھینچی گئی pictures کے ہیں اور یہاں پر جو results ہیں وہ کافی زیادہ interesting ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی 200 megapixel کی تصویر کے درمیان میں اور ایک normal تصویر کے درمیان میں اگر آپ نے فرق ڈالنا ہے تو آپ نے تصویر کو zoom in کر کے دیکھنا ہے آپ کو automatically اوپر والی سائٹ پر یہ 200 پکسل mode کا notification آ جائے گا اور اس کے بعد جب یہ notification آئے گا تو آپ کو ایک اور چیز جو کہ یہ phone کرنے دے گا وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک بات پھر tap کرنے دے گا یعنی کہ آپ further zoom in کر سکتے ہیں کیونکہ اس mobile phone کے اندر بہت زیادہ resolution جو ہے وہ رکھی گئی ہے تو again آپ human کے skin ports تک جو ہے اس کے اوپر نظر ڈال سکتے ہیں اب یہاں پر یہ بات اٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ ریڈ می نوڈ 13 بھی 108 megapixel کے کیمرا کے ساتھ آتا ہے جو کہ میرے حساب سے بہت زیادہ resolution ہے یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ یہ ویڈیو جو بن رہی ہے 4K کے اندر یہ 24 megapixel کے سینسر کے اوپر شاٹ کی گئی ہے یعنی کہ کانون کا کیمرا سامنے زیادہ تر کیسز میں جب ہم تصویر کو پسند کرتے ہیں تو ہم کلر اور اس کی کمپوزیشن کی بیس پہ کرتے ہیں نہ کہ اگر آپ ایک ایسا بندہ ہے جو فٹوگرفی کرتا ہے تو وہ دوستو میگا پکسل کے کیمرا لگایا گیا ہے وہ نارمل موڈ کے اندر بھی آپ کو کافی اچھی امیجز جو ہے پروائیڈ کر دیتا ہے اور پہلے کی نظمت جو سب سے بڑا ہائلائٹ چینج ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو کلر ہے جو ہیومن سکن ٹون ہے وہ شاومی ہمیشہ غلط کر دیتا تھا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایون اس لائٹ کے اندر بھی اس موبائل فون نے جو ایج دیتیکشن کی ہے وہ بہت زیادہ ہے اور دوسری چیز جو آپ نوٹس کریں گے وہ یہ ہے کہ ہیومن سکن ٹون جو ہے آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ ایک نیچرل ایمیج ہے اور بہت زیادہ کسی بھی چیز کا جو رنگ ہے وہ بڑھانے کی کوشش ہرگز نہیں کی گئی اگر آپ بیک کیمرا کی ویڈیو ریکارڈنگ والی سائٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر چیزیں تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہیں پہلی بات بیک پر دوسر میک کیمرا موبائل فون کے اندر ٹین ایٹی پی ٹھرٹی فر سیکنڈ کی آپ موجود ہے اب میں یہاں ٹیسٹنگ کی ہے اس کے اندر یہ ویڈیو کافی اچھے ریزلٹس لے کر آتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ویڈیو کی قوالیٹی بری ہے یا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ لو قوالیٹی کی ویڈیو چلا رہے ہیں ویڈیو کے اندر جو ریزولوشن ہے جو بہت اچھے آتے ہیں میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ موبائل فون 75,000 روپے ایلٹیو اور مین کی مین کی ایلٹیو اگر آپ نارمل پچر بھی لے رہے ہیں تو وہ بھی زیادہ زوم ان ہو سکتی ہے تو اگر آپ ل ل ل ل ٹ فوٹوگریفی جو ہے اس کی اندر بھی مین کی ایلٹیو چیز جو کہ میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس موبائل فون کے اندر ہم نے نائٹ موڈ کو بھی ٹیسٹ آؤٹ کیا ہے اور نائٹ موڈ واقعی ہی کافی زیادہ فرق ڈالتا ہے سپیشلی جب آپ انسانوں کے پچس لے رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو ہیومن سکن ٹون ہے وہ کافی اچھا آجاتا ہے فرنٹ کیمرہ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو فرنٹ کیمرہ سولہ میگا پکسل کا ہے اور فرنٹ کیمرہ کی ویڈیو ریزولوشن کچھ اس طرح کی ہے سب سے بڑی چیز جو کہ نوٹسیبل ہے بھائی وہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ زومڈ ان ہے لائکہ یہ میری پوری بازو آگے گئی ہوئی ہے اور یہ کیمرہ بہت زیادہ زومڈ ان ہے تو اگر آپ ایک ولاؤگر وغیرہ ہیں تو یہ آپ کو تھوڑا سا پرابلم کرنے والا ہے کیونکہ آپ کا بہت زیادہ جو وائیڈ اینگل لک ہے وہ نہیں آئے گا بٹ یہ بھی ٹین اٹی پی تھرٹی فریمز پر سیکنڈ میں ہی ریکارڈ کرتا ہے اس مبائل پون کے اندر آپ کو سلو موشن موڈ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے بہت سلو موشن موڈ کے اندر آپ کو میکسیموم 720p کی جو ریزولوشن ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ 120 fps تک جاتا ہے and that is the only option that you get in سلو موشن موڈ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور option اویلیبل نہیں ہے یہی ریزولوشن ہے اور یہی فریمز ہے جو کہ آپ کو اس میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں 5000 امیز کی بیٹری لگائی گئی ہے and 67 watt کی charging ہے اب 67 watt کی جو charging ہے وہ اس price category میں again category leading ہے that basically means کہ اس سے بہتر charge ہونے والا موبائل فون آپ کو اس price range میں پاکستانی market میں دیکھنے کو نہیں ملے گا which is a big statement کیونکہ اس range میں بہت زیادہ solid devices جو ہیں وہ آتی ہیں بٹ یہ 75,000 کی range کے اندر سب سے زیادہ fast charging والا موبائل فون ہے جو کہ آپ کو ملتا ہے اور یہ I think 0 to 100 جو ہے 45 minute کے اندر کر دے گا تو میرے final opinions کیا ہے آخر اس موبائل فون کے اوپر well I personally believe کہ اس موبائل فون کے اندر جو camera لگایا گیا ہے that is really really nice اور یہاں پر جو sensor ہے وہ واقعی نظر آتا ہے کہ دوستر میکا پکسلن کی game اٹھی ہوئی ہے بٹ مجھے یہ بھی feel ہوتا ہے کہ جو g99 ultra ہے وہ اس موبائل فون کے camera sensor کو کسی حد تک روک رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ g99 ultra سے کوئی بہتر option آپ کو اس price range میں دیکھنے کو مل جاتی ہے بٹ جیسے آپ کو لگتا ہے کہ بس اگر یہ g99 ultra کے جگہ کوئی اور پر سیسے لگا لیتے تو چیزیں بہتر ہوتی I think وہ جو video resolution کا stop ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں وہ g99 ultra کی وجہ سے ہے تو میرے حساب سے اگر آپ کو storage نہیں چاہیے زیادہ تو جو اس کا 8GB RAM 256GB ویرینٹ ہے that is the best variant that you can get کیونکہ اس range میں آپ کو پندرہ ہزار پے ابھی بچ جائیں گے اور آپ کو ایک ایسا موبائل فون مل جائے گا جو کہ اپنے price میں best back rear camera لے کر آئے گا جو اپنے price میں best charging لے کر آئے گا جو اپنے price میں best display لے کر آئے گا اور جو موبائل فون overall بھی ایک ایسے brand کی طرف سے ہے جس پہ آپ مکمل طور پر trust کر سکتے ہیں ایک چیز جو کہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ I was not expecting redmi to be this aggressive پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ redmi ایک premium brand بنتا جا رہا تھا اور شاومی کی طرف سے جتنے بھی phones تھے وہ premium category میں جا رہے تھے but اس سال although چیزیں premium ہوئی ہیں ہمیں pricing میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی اور redmi بہت زیادہ aggressive آ رہا ہے تو میں excited ہوں کہ آنے والے ٹائم میں کیا آئے گا مجھے آپ لوگ بتائیں کہ اس phone کے related آپ کے کیا opinions ہیں اور آپ کون سا variant لیں گے 12GB 512GB یا 8GB 256GB نیچے بتا دو اس کے علاوہ بھائی pro plus میرے پاس موجود ہے یہ mobile phone ایک لاکھ چالیس ہزار کی range میں آیا ہے اس کے اندر display بہتر ہے camera میں بھی colors تھوڑے سے بہتر ہیں اور اس کے علاوہ جو processor ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے لیکن اس کا price tag بھی تھوڑا سا زیادہ ہے تو مجھے بتاؤ اس کے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو اس ویڈیو میں اتنا ہے this is ملال سننگا آف اللہ حافظ